ہیلو بھائیو اے کے ہیر کیسو آپ سب لوگوں میت کرتا ہوں سب بڑھیا ہوں گے تو ویجے مہر کے نیو کون نیو فوڈو ایڈنگ آپ کے سامنے حاضر ہے پیش کرتا ہے جس میں برڈز بھی تھے اور وہاں پہ سن لائٹ وغیرہ بھی تھی تو آپ کو سن لائٹ بھی نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ کیسے گھوم رہی ہے جا رہی ہے تو یہ سن لائٹ وغیرہ کبھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ فوڈو بنا سکتے ہو آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا اسٹاگرام پہ کے بھائی کو فالو کر لینے لنک آپ کو دسکرپشن میں اویلبل ہوگی تو ہم ڈیریکٹ چلتے ہیں ویڈیو کے طرف ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو جیسا اسکرین پہ پوز نظر آ رہا ہے ویسا آپ نے کلک کروا لینا ہے پوز کے لنک آپ کو نیچے اویلبل ہوگی اس کے بعد یہ جو یہ والے افیکٹ ہے یہ ہم ہاں پر ویڈیو کے اندر مطلب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ایسا پوز کلک کروا لیے اس کے بعد آپ اپنے بیگراؤن کو ہلو گے پکس آر کے اندر ساہب یہ رہا بیگراؤن بیگراؤن وغیرہ کی لینک آپ کو نیچے اویلبل ہوگی آپ نے سمپل ڈاؤنڈوڈ کر لینے ہوگا بیگراؤن پکس آرد میں کھوڑ لینے کے بعد ہم یہاں سے پوز ہور ٹوز سے موڈل کی فوڈو کو ایڈ کریں گے سب سے پہلے پوز ہور ٹوز میں آ جائیں گے اور یہاں سے آ جانے کے بعد ایمٹی لئر کو کلنگے سلیکٹ اور یہاں پہ پلس کا sinomüş کریں گے اور فوٹو میں جائیں گے اور موڈل کی فوڈو کو کر لیں گے یہاں پر ایڈ موڈل کی فوڈو کو یہاں پر ایڈ کر لیا دین اس فوڈو کا میں نے بیگرانڈ پہلے سے ریز کر رکھا ہے اگر آپ کو بیگرانڈ ریز کرنا نہیں آتا تو آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو کی لینک مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ ویڈیو واش کر لو کہ کیسے بیگرانڈ کو ریز کرتے ہیں اب یہاں سے ہم کر رہے ہیں دن کر دین کے بعد میں سمبل اس کو اتنا بڑا کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ میں یہاں پہ 3 ڈوٹ میں آ کر اپنے موڈل کو یہاں پر کرنا ہوگا مطلب آپ کا جو سر ہے وہ تھوڑا اسمان کی طرف سے ٹکرا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ویڈیو مائر کے اندر بھی فوٹو اتنی تھی تو ہم یہاں سے سمبل کر رہے ہیں دن میں نے اوپر یہاں پر اس کو جب کلک کر دیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ سمبل آپ کے سامنے سلیکٹ ہوگا آپ نے یہاں پر اپنے ریزر کو سلیکٹ کر کے جو آپ کا پارٹ زیادہ بھائر ہے اس کو آپ ریز کر سکتے ہو جیسے آپ کو یہاں پر یہ پارٹ نظر آ رہا ہوگا جو بیگراؤنڈ میں اکثر رہی جاتا ہے تو میں یہ ریز نہیں کر رہا کیونکہ میں نے صرف ٹٹوریل بنانا ہے تو یہاں پر سمبل یہاں سے کر دیتا ہوں میں مرج اور مرج کر دینے کے بعد میں کر دیتا ہوں اور دن کر دینے کے بعد میں آپ کو ویڈیو مائر کی فوٹو دوں گا جو آپ نے ایڈ فوٹو سے کر لینے ہوگی ایڈ ویڈیو مائر کی فوٹو آ گئی ہے یہ جو پتیاں یہ جو آپ کو یہاں پر کبوترو والی ہیں یہاں پر جو پری بولو ایک طریقے سے جو نظر آ رہے ہیں تو یہ افیکٹ ہم دیں گے اپنی شیڈ کی اوپر کیسے دیں گے سب سے پہلے آپ نے اس فوٹو کو کر لینا ہوگا کروپ کروپ والے اپشن میں آپ آوگے کروپ والے اپشن میں آ جانے کے بعد آپ نے بلکل چھوڑا کرنا ہوگا یہ جو الٹے ہاتھ پر آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے صرف یہ پارٹ آپ نے یہاں پر رکھنا ہوگا جیسے میں نے یہاں پر اس کو سلیک کیا بلکل جہاں پر شیٹے آپ کی اور اس کے بعد آپ نے سیمپل ڈن کر دینا ہوگا ڈن کر دینے کے بعد آپ نے اس کی اوپسٹی کو ڈاؤن کر دینا ہوگا اور اس کو کرنا ہوگا آپ نے بڑا بڑا کر دینے کے بعد بلکل جہاں پر آپ کا ایک یہ والا ایڈیا ہے لیفٹ والا ایڈیا آپ نے سیمپل وہاں پر اس کو بٹھا دینا ہوگا جب یہ بیٹ جائے گا آپ کے سامنے اس کے بعد آپ پہلے opposite کو اس کی تھوڑا سا بڑھا لاؤ گے پھر ریزر میں آو گے clear or پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ کر دو گے جہاں جہاں پہ آپ اس کا پر ہے پہلے ہم یہاں پہ پورے پہ اپنی left side پہ کر کے دیکھ لیتا ہے تو جہاں جہاں پہ یہاں پہ پر آ رہا ہے مطلب یہ ایک طریقے سے کبوتر کے اڑتے ہوئے پر ہیں اس کو ہم رہنے دیں گے باقی جو بیچ بیچ میں پارٹ ہے اس سب کو کر دیں گے erase میں جلدی سے کر دیتا ہوں پیسے جو بیچ بیچ میں پارٹ آ رہا تھا اس کو erase کر چکا ہوں اس کے بعد میں done کر دوں گا اور done کر دینے کے بعد آپ نے اس کی opposite کو یہاں پر رکھنا ہوگا 46% ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آگے آپ done کر دوں گے done کر دینے کے بعد دوبارہ وجہ میر کی فوٹو کو کر دوں گے add دوبارہ add کر دیں اور دوبارہ crop والے option میں جائیں گے اب ہم right side میں آئیں گے پہلے ہم left side میں جو کہتے ہیں اب ہم right side میں آئیں گے اور right side والے جو نیچے والے سب سے area جہاں پر آپ کو یہ تھوڑی چیز نظر آ رہی ہوگی صرف آپ نے وہ select کر دینا اور اس کے بعد آپ نے done کر دینا done کر دینا کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہوگا بڑا opposite کو down کر دینا ہوگا اور اس دفعہ آپ نے بالکل یہاں پر اس کو بٹھا دینا ہوگا مطلب آپ کی right side پر ٹھیک ہے آپ کی share کی right side پر دیکھنا جہاں جہاں پر یہ کبوتروں کے پر نظر آ رہے ہیں وہاں ماں پہ آپ نے اس کو بٹھانا اور اس کے بعد opposite کو اس کے رکھے آپ چلے جاؤگے razor میں done clear اور پہ آ جاؤگے اور ویسے ہی یہاں پہ ہمیں بڑھ نظر آ رہا تھا اور یہاں پہ بڑھ نظر آ رہا تھا یہاں پہ بڑھ نظر آ رہا تھا تو یہ سب جب یوں ہو جائے ہو جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر نیچے سے اس کو کر دینا آپ کو بڑھ کی پینجی دوں گا جو آپ کر لوگے add تو کبوتر کی پینجی آ گئی جس کو ہم یہاں پر بلکل side پر لگا دیں گے اس کی پینجی بھی آپ کو نیچے مل جائے گے بلکل side پر لگا گے اس کو تھوڑا سا اٹھےڑا کر دیں گے اور یہاں پہ کندے کے بعد بلکل لگا دیں گے اور بلکل تھوڑا سا نیچے کر دیں گے تاکہ لگے کہ یہ اصل میں بیٹھا ہے بہت بڑا لگ رہا ہے اس کو تو ہم چھوڑا سا چھوڑا کر دیتا ہے پھر پیچھے سے ریکھتے ہیں ابھی بھی کافی بڑھا لگ رہا ہے تھوڑا سا یہاں پہ یوں کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا یوں کر دیتا ہے اب آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ لگ رہا ہوگا تھوڑا سا پھر بھی یوں کر دیتا ہے photo fake لگ رہی ہے اس سے ہم تھوڑا سا اس کو پھر بھی تھوڑا سا چھوڑا کر دیتا ہے اور یوں کر دیتا ہے آپ کے سامنے کبوتر بھی بیٹھ چکا آپ ڈنٹ کر دوں گا ڈنٹ کر دینے کے بعد آپ کو ویزے امریکے اندر جو وہاں پہ شوائن نظر آری تھی سورج کی تو سب سے پہلے اس کے کام کے لیے آپ پر اپنے نیڈ کو آن کر لینا ہوگا آن ہو جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ لینس فلیر کا اپشن نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہ والا جو سلیکٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے بلکل یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے سورج ہے اور یہاں پہ سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو بڑا کرنا ہوگا ٹھیک ہے بڑا کر دینے کے بعد آپ تو یہ والی جو لائن نظر آ رہی ہے اس کو کہاں پہ لے جانا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ لے جانا ہے اور اس کو یوں ٹیڑا کرنا ہے وہاں سے سورج کی طرف سے آپ نے اس شوائن نزال لی ہے وہاں پہ لے جانے کے بعد آپ نے اس کو یوں ٹیڑا کر دینا ہوگا اور ٹکڑا کر دینے کے بعد آپ نے اس کو یوں کرنا ہوگا یہاں سے بڑا ٹھیک ہے جیسے میں بڑا کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا نیچے لیا ہوگا تو اس طریقے سے یہ لگے گا کہ وہاں سے کوئی سورج سے ہماری شوان پڑھ رہی ہے سورج کی طرف سے کوئی وہ آ رہی ہے کیا کہتے ہیں اس کو شوان بولتا ہے اور یہاں سے اس کو ہم یوں لگا دے رہے ہیں اس طرف پر تھوڑا سا یوں کر دے رہے ہیں آپ کے سامنے اور آپ نے اس کی ہیو میں آ کر اس کی ہیو کو جو ہے وہ تھوڑے یلو کلر میں کرنا ہے شیپ میں ٹھیک ہے ہوئی ہو اس کی اوکے تو یہ والا اپشن آپ کا ہو گیا کلیر آپ کر دو گے دنڈن کر دینے کے بعد آپ دوبارہ یہاں پر آئیں گے اسی والے اپشن میں دوبارہ آ جانے کے بعد اس دفعہ آپ نے جو سلیک کرنا ہے کھل جاؤ بھائی جلدی سے وہ یہ والا جو ہے یہ والا جو ہے اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے سلیک کر دینے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایسے کھولے گا تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے تھوڑا سا بڑا کہاں گیا اس کا بڑا والا اپشن آپ کو یہی پر نظر آئے گا اس کا بڑا والا اپشن یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ والی جو ہے کہ اس کو یہاں پر لے جانے اور یہ والی جگہ اس کے لئے آنے کچھ اس طریقے سے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس والی جگہ کو تھوڑا سا آپ اوپر لے جاؤ گے اس والی جگہ کو آپ ایسا کرو یہاں پر لے آو ٹھیک ہے جیسے آپ کو پہلے تھمدل کی فوٹو میں نظر آ رہا ہوگا اس طرف لیا ہو گئے آپ اور اس طرف لیا دینے کے بعد اس کی جگہ کو آپ یوں بڑھا کرو گے تو آپ کے سامنے سلنائٹ والا ایفیکٹ تھوڑا سا دے گا ٹھیک ہے ہلکا سا بلکل اس کے بعد آپ نے اس کی اپس زیر کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دینا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے سامنے دن کر دینا ہوگا تو آپ کے سامنے ایسا لگ رہے کہ سورج کی روشنی وغیرہ سے ادھر آر پار سے لگ رہی ہے تو آپ کرو گئے آپ ڈن کیونکہ آپ کی پکس آر کی فوٹو ہو گئی ہے اب لائٹ روم میں کھول لوگیں ایڈجیسمن کے لیے اس کو لائٹ روم میں فوٹو کھول چکی ہے کافی زیادہ موچو آپ کو بیگران سے میچ ہے ہی ہے پھر بھی ہم یہاں پر آئیں گے سب سے پہلے ایفیکٹ میں آ جانے کے بعد کلیرڈی کو بڑھا دیں گے آپ پر ٹوئنٹی پرسن اور اس کے بعد پھر ہم وہی یہاں پر نویز میں آئیں گے نویز ریڈیشن کو بڑھا دیں گے تھوڑا سا اور یہاں پر شارپن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے سمپل لائٹس والے آپشن میں دیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پر کانٹراس کو کم کر رہے ہیں ٹوئنٹی پرسن مائنس اور ہائیلٹس کو بلکل تھوڑا سا کم کر رہے ہیں ہاں پر ٹین پرسن مائنس اور شیڈوز کو ہم نہیں چھڑے اور وائٹس کو تھوڑا تھا کم کر رہے ہیں وائٹس کو نہیں چھڑے ہیں بلکس کو تھوڑا تھا کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب اور اس کے بعد سمپل ہی ہم کرو میں آ رہے ہیں کرو میں آ جانے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے ٹھیک ہے اور اس والے آپشن کو بھی تھوڑا سا نیچے کریں گے ٹھیک ہے اور بیچ والے آپشن کو تھوڑا سا بلکل اوپر کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کر رہے ہیں ڈنڈڈنڈ کر دینے کے بعد برابر میں آ رہے ہیں ٹیمپریچر کو بڑھا دی رہے ہیں 3% ٹھیک ہے اور اس کے بعد وائبرنس کو ہم 4% مائنس پہ لے آ رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں مکس والے ٹول میں آ جانے کے بعد ہم یہاں پر یہلو کرر میں آ رہے ہیں یہلو کرر کی ہیو کو تھوڑا سا مائنس پہ لے جا رہے ہیں تاکہ سورج والے لک بلکل لگے آپ کے سامنے افیکٹ نظر آ رہا ہوگا یہلو کرر کی ہیو کو ہم یہاں پر مائنس پہ لے گئے ہیں 50% مائنس اور اس کے بعد سمپل اور کوئی یہ والا کرر موجود نہیں ہے اب ہم سکن پہ آ جاتے ہیں اورنج کرر میں آ جانے کے بعد تھوڑی سی بریڈنیس کو کم کرنا ہے تاکہ سکن پہ افیکٹ تھوڑا مطلب روشنی کم ہو بہت زیادہ روشنی لگ رہی تھی 17% مائنس کر دیا اور ہیو کو یہاں پر بڑھا رہا ہے 4% ٹھیک ہے یہاں پر ہیو گم نے 4% بڑھا دیا تو ہم کر دیتا ہے ڈن اور ڈن کر دینے کے بعد اور کچھ بھی ہم یہاں پر چھیڑا مچھاڑی نہیں کر رہے تو ہم آپ کو تھوڑے سے افک کے بعد فوٹو میں فرد دکھا دیتا ہوں پہلے آپ فوٹو دیکھ لینا تو بیگراؤنڈ سے فوٹو کے بعد میچنگ کے بعد آپ کو فوٹو بہت بڑی ہے نظر آ رہی آپ کوئی اور بھی افیکٹ دے سکتے ہو تو ویڈیو آپ کو چکتے ہو تو لائک کر دینا ملتا ہے اس ویڈیو میں تک اپنا خیال لگنا اللہ حافظ